پورا نظام جھوٹ پر چل رہا ہے انتخابات میں انہوں نے ہمارا منڈیٹ چھین لیا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کوئی کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہو رہے یہ کہنا ہے عمران خان کا تیرہ مارچ کو سماعت کے موقع پر عمران خان نے میڈیا کے نمہندوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا جبکہ اسی روز تیرہ مارچ کو پی ٹی آئی کے وکیل رہنما بریشٹر گوھر نے کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم برف کو پگلانا چاہتے ہیں کیا پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے وکلا عمران خان کی لائن فالو نہیں کرنا چاہ رہے کیا پی ٹی آئی کے اندر آنے والے دنوں میں اختلافات شدید ہونے والے ہیں یہ آج جاننے اور سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں ری تھنگ ویڈ عمر جاوید میں ویورز کو ری تھنگ ویڈ عمر جاوید میں ویلکم آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنگ ویڈ عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنگ ویڈ عمر جاوید سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے فیکٹس فگرز اور ہسٹوریکل ریفرنسز کے ساتھ پر مبنی وی لاگ پیش کرنے کا سلسلہ بہتر سے بہتر بنائے رکھیں پی ٹی آئی کے اندر گزشتہ اگر ہم دیکھیں خاص طور پر جبکہ عمران خان جیل میں گئے اور اس کے بعد جس طرح تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر وکلا رہنما سامنے آئے وکیلوں کو پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا یہ سوچ کر کہ چونکہ اب عمران خان کو پی ٹی آئی کو عدالتوں کا سامنا ہے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ جو وکیل ہوں گے یہ بہتر طریقے سے ہینڈلنگ کر لیں گے اب یہاں پر تب بھی کئی سیاسی تجزیہ کروں کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے کیسز کی حد تک تو ذریع بات ہے وہ وکیل ہی سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں لیکن سیاسی معاملات کو وکلا کے حوالے کرنا صحیح نہیں ہوگا تاب یہ موقف اس موقف کے والے سے دو آ رہا تھی لیکن آپ کچھ واقعی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو اس تھیوری پر سوال کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں جیسے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلے سے محروم کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو تھا اس پر کئی غیر جنبدار جو آئینی کانونی ایکسپرٹس تھے مہرین تھے انہوں نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ ذرا تھوڑا سا اس نے تجاوز کیا وہ پی ٹی آئی کو وارن نہیں کر سکتی تھی پی ٹی آئی کو کچھ ٹائم لائن مزید دے سکتی تھی دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا لیکن اگر ان اس کیس کی سماعت جو بریراس لائف ٹیلی کاؤسٹ کی گئی اس میں ہم پی ٹی آئی کے وکلا کی کارکردگی دیکھیں ان کے دلائل کو دیکھیں تو وہ دلائل کانونی سے زیادہ یا آئینی سے زیادہ وہ سیاسی پچھ پر کھیل رہے تھے یہ سیاسی باتیں کر رہے تھے خاص طور پر علی زفر بریشتر گوھر کہ جی دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے اس کو محروم نہ کیا جائے ٹھیک ہے یہ فیصلے کے پیچھے ذری بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ بلے سے محروم کرنا ہی ایک مقصد تھا تو محروم کر دیا گیا لیکن کیسز کے دوران کیا ایسے بڑے وکلا کی طرف سے کانونی اور آئینی آرگومنٹ صحیح طرح پیش کیے گئے ایک طرف یہ دوسری طرف آپ دیکھئے جس طرح پی ٹی آئی کو مقصود نشستوں سے محروم کیا گیا یہ بھی تیہ تھا کہ ذری بات ہے پی ٹی آئی کو کمزور رکھنا مقصد تھا پی ٹی آئی کی پارلیمانی طاقت جتنی کم رہے اتنا اس کا مقصد اتنا زیادہ زور لگایا گیا اسٹیبلیشمنٹ کی جانب سے لیکن جو یہ فیصلہ تھا کبھی یہ کہا گیا کہ جی مجلس واطن المسلمین کے ساتھ پی ٹی آئی اپنے آپ کو زم کرے گی مخصود سیٹوں کے لیے کبھی کہا گیا جی محمد خان شرانی شرانی جو ہیں یعنی جمیت علمہ السلام کا وہ دھڑا جو شرانی گروپ کہلاتا ہے اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا پھر سنی اتحاد کونسل سے بزارتہ طور پر بات کی گی سنی اتحاد کونسل میں زم کروایا گیا اب یہ وکیل تو دور کی بات ایک عام تجزیہ کار ایک عام طالب علم ایک عام انسان بھی یہ دیکھ لیتا کہ سنی اتحاد کونسل نے کیا جو مخصوص نشستے ہیں ان کی فرست ای سی پی کو دی بھی ہے یا نہیں دی یعنی الیکشن کمیشن جو پہلے ہی پی ٹی آئی کو نجائز طریقے سے ٹاف ٹائم دے رہے اس کو ایسا موقع کیوں مہیا کیا جائے کہ وہ قانونی طور پر ای سی پی کہے دیکھیں جی ہمارے پاس تو کئی لسٹیں نہیں آئی مخصوص سیٹوں کی خواتین یا اقلیتوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کی ہم سیٹیں کیسے دیں یہاں پر پی ٹی آئی کے کیا اتنے بڑے وقلا کو یہ بات معلوم نہیں تھی اتنے بڑے نام ہیں یہ علی زفر جیسے بریشتر گھور جیسے لطیف خوصہ جیسے شویب شاہین جیسے نعیم حیدر پنجوتا جیسے بابا روان جیسے کیا اتنی سادہ بات جو ہے وہ ان کو نہیں معلوم تھی کہ کسی ایسی پارٹی میں ازم ہویا جائے جس نے اٹلیسٹ الیکشن سے پہلے فرستے دیویں اب یہاں پر کسی ہم وکیل پر براراس ایڈفرائی طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کسی کی پروکسی ہے یا وہ کسی اجنسی کے ذریعے پیٹی گئی کے اندر آیا ہے یا عمران خان کے حوالے سے عمران خان تک صحیح رپورٹنگ نہیں ہو رہی عمران خان کے حوالے سے کیونکہ عمران خان ابھی تک جو ہیں وہ دو رلائے جو اگر ہم دیکھیں عمران خان کے پاس دو طرف سے طلاح تھا رہی ہیں ایک طرف جو وکلا عمران خان سے ملتے ہیں ابھی تو خیر جازت ان پر ملاقاتوں پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے پبندی سے پہلے یہ نہیں ہم دیکھیں یا وکلا یا علیمہ خان اب آپ علیمہ خان کا موقف بھی دیکھیں علیمہ خان نے وضع طور پر کہا پچھلے ہفتے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے عمران خان کو کہا جا رہا ہے کچھ عرصہ خموش رہ جائیں آپ کو دلت سے نکال لیا جائے گا لیکن وکلا کا موقف یہ نہیں جن وکلا کا میں نے نام لیا وہ ایسی بات نہیں کر رہے علیمہ خان یہ نہیں پھر ایک لحاظ سے مفاہمت اور مذاکرات کو دعویٰ کر گئے ہیں کہ مذاکرات اور مفاہمت کی پیشکش کی جا رہی ہے جسے عمران خان ٹھکرا رہے ہیں اب یہ ساری گیم ہے کیا کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کئی وکلا میں سب ہر وکیل کی بات نہیں کر رہا کئی وکلا کوئی سارا لانچ کیا گیا ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھیں اس والے سے ہسٹوریکل ریفرنسز تو ہمارے پاس ہیں کہ جب بھی کسی پارٹی کو ویک کرنا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے اندر سے ہی سیون کے بعد جب پیپرش پارٹی کو ظلفقہ علی بھٹو کو کمزور کرنا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے جنرل زیو الحق کی قیادت میں پیپرش پارٹی کے اندر ہی نکب ڈالا تھا اور مولانا کوسر نیازی غلام مصطفی جتوئی غلام مصطفی خر ایسے لوگوں کو لانچ کرنے کی کوشش کی گئی ایسے لوگوں کو تیار کر کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کر رہے تھے جو اس سنہ نصف بھٹو کے ساتھ مل کر بھٹو کے حق میں تحریک چلنے کو تیار نہیں تھے یعنی یہ پیپرش پارٹی کے اندر صحیح خاص اور پر کوسر نیازی غلام مصطفی جتوئی غلام مصطفی خرط و خیر ان کو بار بھگا دیا گیا تھا اس کے بعد دوسری مثال آپ دیکھیں کہ جیسے ہی نواز شریف کو جب 1993 میں نواز شریف کو اقتدار سے علاق کرنا تھا اس سے پہلے خود نون لیگ کے اندر مسلم لیگ کے اندر ایک نقب لگائی گئی اور جنیچو کے انتقال کے بعد مسلم لیگ جنیچو کا ایک دھڑا کھڑا کیا گیا اور ہامرنا صرف چکتہ اور منظور بٹو جیسے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے علاق کیا اور پھر ان کو ایزا پروکسی یوز کیا 93 کے انتخابات میں 99 کی مثال بھی بڑی اہم ہے جیسے ہی کو ہوتا ہے نواز شریف کے خلاف 12 اکتوبر 99 کو کو کے بعد آپ دیکھئے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کئی لیڈر جو ہیں وہ کلسوم نواز کے ساتھ ان کے ساتھ تحریک چلا رہے ہوتے ہیں چودری شویات حسین میں شروع میں تحریک چلانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ہی ماہ بعد کچھ ہی عرصے بعد اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے اندر سے بندے پک کرتی ہے چودری برادران اس کی بڑی مثال ہیں میاں ازر اس کی بڑی مثال ہیں یہ لوگ فوراں 12 اکتوبر کوئی خلاف نہیں ہو گئے تھے یہ بھی آہستہ آہستہ کر کے اس وقت کے آرکائیب ہم دیکھیں میاں ازر چودری برادران یہ نواز شریف جب جیل میں تھے ان کو مشورہ دیتے تھے نواز شریف مفہمت کر لیں نواز شریف آرمی سے بات کر لیں پرویز مشرف سے بات کر لیں ہم خیال گروپ انہوں نے پہلے بنایا اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف بنی تو یہ تین مثالے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کے اندر جب کسی لیڈر کو مائنس ون یا مائنس ٹو کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس پارٹی کی پروکسیز کو ہی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ این ممکن ہے کہ کئی وکلا میں یہاں پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں کئی وکلا کی ڈیموکریٹک کریڈنشلز بڑی سٹرانگ ہے اب بریسٹر گوھر ہو گئے یا لطیف خوصہ شویب شاہین ان لوگوں پر انگلی ٹھانا آسان کام نہیں بلکہ انگلی ٹھانی چاہیے بھی نہیں جو لوگ ان لوگوں کے ڈیموکریٹک کریڈنشلز کو جانتے ہیں جمہوریت کی اسٹرگل کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اندر کئی ایسے وکلا نظر آ رہے ہیں کئی ایسے وکلا نظر آ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی باتوں کو ٹوشٹ کرتے ہیں جن کا موقف دوسرا ہوتا ہے جو دوسری لائن ٹو کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان کو جب میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان تو دوسری ہی لائن لے رہے ہیں برحال اب سنی اتحاد کونسل سے اختلافات کے حوالے سے معاملہ کافی آگے چل رہا ہے آگے بھڑ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پی ٹی آئی کے اندر ایسے چہرے بے نکاب ہوں گے کیا پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگوں کو بے نکاب کیا جائے گا کہ جو کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم دیکھتے رہیں گے ساری صورتحال کو منیٹر کرتے رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ وی لگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو سبسکرائب کیجئے شکریہ